اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں ہم سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیہ سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ریکشن آج کا ریکشن جو ہے وہ امی پہ ہے آج کال امی نے ریکشن دینا شروع کر دیا تو پھر میں نے بھی ان کے اوپر دینا شروع کر دیا پھر کافی لوگوں کی تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا مارک کی عزت نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے دیکھیں جب میں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا میں اپنی ویلوگنگ کر رہا ہوں اپنا سارا کچھ میں ان کو یہ گسا تھا کہ آپ ان صاحب وی بی پہ جو ہے نا ویلوگنگ نہ کریں ریکشن نہ دیں اب باقی کام تھوڑی ہیں یہ وہ فلان تلان تو آپ اس کو امی نانی ناراض ہو رہی ہے نانی نے بولا ہے میں دل پر سے نہیں ملوں گی سو مسئلے مسائل جو بھی ایکس وی زیٹ جو بھی ہوتا ہے تو آپ نے چاچو انور پہ بھی تنقید کی میں چاچو انور کا ساتھ دیتا ہوں تو پھر آپ کو گھسا ہوتا ہے آپ نے چاچو انور کو یہ بولا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ تم ستارہ کے ساتھ ویڈیو بنا کے دکھاؤ تو میں تمہیں دیکھوں گی ٹھیک ہے آپ نے یہ چیلنج کیا ان کو بہت ساری باتیں کی میں آپ کو جو ہے نا امی میں آج آپ کو چیلنج کر رہا ہوں میرے ستارہ کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہے میرا خدا جانتا ہے میری ابھی تک کوئی بھی ان سے رابطہ نہیں ہوا جب سے وہ گئے اس ساتھ ساجد کے ساتھ ہوئی تھی اس کے ساتھ نہیں ہوئی کیونکہ وہ انجوائے کرنے گئے ہیں یار ان کو انجوائے کرنے دو ٹھیک ہے نا تو اچھا ہے کافی اس کا مائنڈ بھی ڈسٹرپ تھی وہ بیچاری تو ابھی جو ہے نا چلو جا کے کچھ تھوڑا بندہ فلیش ہو کہتے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ امی جی میں آپ کو میرا کوئی ریاکشن دینے کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا مجھے مجبور کر رہی ہیں دو ہفتے تین ہفتے سے لگا تار آپ جو ہے نا ریاکشن 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 میرے اوپر دیے جاری حالانکہ میں بیچ میں چھوڑ گیا ہوں میں ریاکشن دینے چھوڑ گیا ہوں لیکن بات وہی ہے کہ نا وہ نہیں چھوڑا چھوڑنے دیتے ہیں نا آپ لوگ پر آپ لوگ خود ہی مجبور کرتے ہیں میں آپ کو چیلنگ دے رہا ہوں آپ جائیں ستارہ کے ساتھ ویڈیو بنا کے آجائیں ٹھیک ہے میں آپ کو چیلنگ دے رہا ہوں تو پھر میں تمہیں دیکھوں گی میں آپ کو چیلنگ کروں آپ جائیں ستارہ کے ساتھ ایک ویڈیو تو بنا کے آجائیں پھر میں آپ کو دیکھوں گا آپ بولیں نا نانی کے لیے نانی نے آپ کو بولا کہ جو ہے نا دل پر کرو یہ کرو وہ کلو فلان تلان اور کل بھی آپ نے میرے اوپر بہت انقید کی کہ جو ہے نا اپنے بچوں کا نہیں پتا نہیں ہے پھر تم بولتے ہو کہ ہماری عورتیں ایسی ہیں یہ ہے وہ میں نے تو کبھی نہیں بولا ہماری عورتیں ایسی ہیں اب جو انسان غلط کرے اور اس کو جواب بھی نہ دو تو پھر ابھی غلط میں نے ایسا کبھی نہیں بولا میں نے آگل بھی بولا اور ابھی بھی بولا ہوں آپ نے جو ہمیں تربیت دی تھی نا ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت کبھی نہیں دیں گے ایون ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ شادیوں میں کہیں جاتی تھی تو اببو کو خاص طور پر روکتی تھی کہ ان کو نہیں لے کے جانا چوری چپے آپ نکل جاتی تھی شادی پہ کہ میں بچوں کو ساتھ میں نہیں لے کے جاؤں گی ہم نے تو وہ ذکر بھی کبھی نہیں کیا ٹھیک ہے ہمارے دل میں بھی بہت باتیں ہیں ہم نے بھی بہت برداشت کیا ہوا ہے اگر آپ ماں ہوتی نا اور ماں بند کے دکھاتی تو آپ جو ہے نا ہمیں چھوڑ کے ہی نہیں جاتی ہم نے چار سال میں آپ کے جتنا منتیں کی ہیں کہ امی جی آپ اببو سلا کر لیں اببو کے ساتھ نکاح کر لیں آپ نے اپنی انا پرستی رکھی ہے اگر آپ سلا کر لیتی نکاح کر لیتی تو آج یہ معاملات ہی نہ ہوتے ٹھیک ہے آج ہم لوگ اتنا زلیل ہی نہ ہو رہے ہوتے میں نے جب شادی کی تھی تو پوری بیادری نے بیادری میں جو ہمارے پورا خاندان ہیں پھر لوگوں کو سمجھ نہیں ہتنے پورے خاندان نے ہمارے اوپر تھو تھو کی تھی کس کی وجہ سے جیسٹ آپ کی وجہ سے کہ جب میں نے نینہ کی شادی کی تھی تب بھی لوگوں نے مجھے یہی بولا تھا کہ آج اگر تمہاری ماں ہوتی اس کو سمجھاتی شادی کی رسمات کیسے ہوتی ہیں وہ بتاتی تب آپ کہاں تھی ہم نے تو اپنے بچے ہونے کا فرض نہیں بھائے ہمیں سارے خاندان والوں نے بولا تھا اپنی ماں کو نہیں ملنا یہ نہیں کرنا اس کے باوجود بھی ہم آپ کو ملنے آتے تھے ہمرا کیا قصور تھا مجھے بتائیں میں صبح جوپے گیا ہوں شام کو آئے ہوں امی نہیں ہے کیوں نہیں ہے امام ندیم لے کے چلے گئے کہاں لے کے چلے گئے بھائی احمد پور گئے بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے نکاح کر لیا تھا میں نے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی تھی اللہ علیہ محمد رسول اللہ میں بھی موت کی سواری پہ بیٹھا ہوں کہ امی آپ شادی نہ کریں آپ کا جتنا بھی خرچ ہے آپ کے لئے تو سوجہ چھوڑ کے آئے تھا میں کہ امی آپ شادی نہ کریں آپ گھر پہ بیٹھیں جو آپ کا خرچ ہے میں دوں گا آپ نے ایک بھی نہیں سنی آپ نینہ کو بھی چھوڑ کے چلی کہ جس نینہ کے ساتھ ابھی آپ رہ رہی ہو جس کی آپ اتنا ہمدردی کرتی ہو اس بچی کو چھوڑ کے چلی گئی تھی جبکہ یہ مچیور نہیں تھی اس ٹائم میرا پچہ بھی تھا اور اس ٹائم اپنے علی کا بھی نہیں سوچا ابھی آپ علی کا بڑا بڑا پیار دکھاتی ہیں میں اس لئے آپ کے پیار سے ڈرتا ہوں کہ جب آپ نے سگی اولاد کو چھوڑ کے آپ چلی گئی تھی تو میرے بچے سے کیا کریں گے میں نے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ میں نے ہمارا اور ایسا کا نینہ میچور نہیں ہے علی کو میں نہیں سنبھال سکتا اس ٹائم آپ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا دو سال کا تھا علی اس ٹائم آپ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی تھی مجھے نینہ کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا اور علی کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا اس ٹائم آپ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا ہمیں چھوڑنے کے لئے ابھی آپ باتیں کرتی ہیں میرے اوپر کہ اپنے بچوں پر دھیان دو میں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے اور اپنے بچوں پہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے نا میں آپ کے کہنے سے پہلے اچھے سے کرتا ہوں سمجھائی اس لئے کرتا ہوں کہ جو ہمارے ماں نے ہمارے ساتھ کیا میرے بچوں کے ساتھ وہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم لوگ ایک ایک چیز کے لئے ترسے ہیں ایک ایک پیار کے لئے ترسے ہیں اگر آپ ہمیں چھوڑ کے نہ جاتی تو لوگ ہمارے پر تھو تھو نہ کرتے یہی نینہ تھی جس کو جو ہے نا آپ چھوڑ کے چلی گی تھی جس کے لئے ابھی آپ کی محمدہ جاگتی ہے میرا دو سال کا بچہ تھا آپ نے اس ٹیم نہیں سوچا آپ کو نکاح کرنا تھا ابھی آپ بولتی ہیں ہم لوگ غلط ہیں ٹھیک ہے خیر اس ٹیم تو ہمارے ساتھ کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا صدی بات ہے ہر چیز پیسے کو سلام ہے آج پیسہ ہے تو ہر بندہ میں سلام کر رہے ہیں ہر چیز دنیا جو ہے نا پیسے کو سلام کرتی ہے رشتوں کو سلام نہیں کرتی لیکن امیہ آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا میں بھی ابھی آپ کو چیلنج دے رہا ہوں آپ بنا کے دکھائیں ستارہ کے ساتھ ویڈیو اور میں اس بات کی بھی قسم اٹھاتا ہوں حلف اٹھاتا ہوں کہ میرے اگر ایک کال اس کے پاس بھی چلی جائے وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ویڈیو نہیں بنائے گی کبھی بھی ویڈیو نہیں بنائے گی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں آپ نے چاچو انور کو روک ہے نا چاچو انور تو اس کے ساتھ پھر بھی ویڈیو بنا لے گا آپ کے ساتھ ستارہ ویڈیو آپ کو ستارہ ویڈیو میں نہیں لے گی جائے میں یہ لکھ کے دے رہا ہوں صحیح ہے میں اس لئے بولتا ہوں کہ بھائی ہمارے اندر کے راز نہ نکالائیں وائٹی پہ یہ چیزیں نہ لائیں لیکن آپ لوگ مجبور کرتے ہیں خود ہی مجبور کرتے ہیں دو ہفتے سے لگاتا رہا آپ میرے اوپر ریاکشن 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 دیے جا رہی ہیں آپ مجھے سمجھانے آ رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کا خیال کروں میں وہاں کیا مجرے کروا رہا تھا باپ کے رشتے کے لئے گیا ہوا تھا ان کے گھر پہ جو رشتے ہم نے دیکھے بھی ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اب پچیس تیس سال کی کوئی بچی ہمیں دے رہا ہے وہ تھوڑی لے نہیں ہے ہمیں چالیس پینتالیس سال کی ایج کی لیڈیس چاہیے جو والدہ جو ہمارے سر پہا کے ہاتھ رکھے یہ نہ ہو کہ ہمیں اس کے سر پہا کے ہاتھ رکھنا پڑ جائے میں رشتے کے لئے گیا تھا میں مجھرے نہیں دیکھ رہا تھا جو آپ نے اتنا بڑی تنقید کر دی تو ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ ہر چیز کی لیمٹ کروس کروا دیتی ہیں ایسا نہیں ہوتا جو جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے ہمیں بھی یاد ہے ہمیں بھی یاد ہے ہمارا مو نہ کھلوئے تو بہتر ہے بہت ساری باتیں ہیں پھر کھلیں گی تو پھر بہت کچھ کھلے گا اس لئے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ میرے پر بات کریں نہ میں آپ کے پر بات کروں گا رہی بات ستارہ کی ویڈیو کی تو ستارہ کا دل ہے جس کے ساتھ جا کے ویڈیو بنائے نہ بنائے ہم کون ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں بنائے گی کچھ ٹائم پہلے تو آپ انساب بھی بھی کے بلے بلے کاری تھی اب آپ گستہ رہا ہے یاسین بہت اچھی لگنا شروع ہو گئی اب آپ اممہ بھی چنگی ہے اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی چلیں جی ملتے ہیں نیکس ریکشن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ